موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی و اتوبو الی ناظرین کرام ہم آپ کے سامنے پھر سے اپنے موضوع روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے انوان سے حاضر ہوئے ہیں ہماری گفتگو اب تک یہ ہوئی تھی کہ ایک اچھا سماج ایک اچھے انسان کے اندر اگر ایمان پایا جائے گا تو اس کی زندگی میں سکون و اتمنان ضرور موجود ہوگا اب رہا سوال یہ کہ ہمیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم بیمار ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں ایسی بیماری لگی ہے جس کا علاج جلدی عام لوگ کرتے ہوئے دکھائی نہ دیں وہ بیماری کوئی اور بیماری نہیں ہے بلکہ وہ روحانی بیماری ہے اب جب روحانی بیماری ہے تو اب روحانی بیماری کے لیے روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس لیے حدیث میں ارشاد ہوا یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں انتم کل مرزا تم مریضوں کی طرح ہو ورب العالمین کا طبیب اور تمہارا پروردگار طبیب کی طرح ہے اب اس کا مطلب واضح ہے کہ جب بیماری ہمارے اندر ہے اور وہ بھی روحانی بیماری اچھا انسان اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا اگر ایک انسان اسے یہ معلوم تک نہ ہو کہ اسے بیماری ہے جب تک معلوم نہیں ہوگا تب تک نہ اسے دوا کی ضرورت ہے تب تک نہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ میں بیمار ہوں تو فوراں دوا کے لیے بھی جاتا ہے ڈاکٹر کو بھی تلاش کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنا بھی جانچ کریں ہمیں یہ محسوس اپنے آپ کو کرانا پڑے گا کہ میں کتنا مریض ہوں اگر میرے سامنے کوئی اچھا شیر پڑھ رہا ہے اور میں شائر ہوں داد نہیں دے پا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حسد اجازت نہیں دے رہا کہ میں کسی کی تعریف کروں ہمیں اپنے بھی علاج کے لیے اور معرفت شناسی میں ایک بہت اہم چپٹر خودشناسی کا ہے جب تک ہم خود کو نہیں پہچانیں گے تب تک اس کے علاج کے لیے قدم بھی نہیں بڑھائیں گے اسے لیے قرآن کی سورہ یونیس کے آیت نمبر سنتاون میں اللہ نے خود کہا اے لوگو یہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے موعزتن من ربکوم یہ جو نصیحت آئی ہے اور صرف اتنا نہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُدُورِ اور یہ اللہ کی کتاب یہ شفا بھی ہے جو تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارے دلوں میں مطلب برائیاں بیماریاں جسے روحانی بیماری کہتے ہیں یہی کتاب مومنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے یعنی اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ شروعات یا ایوہناس سے ہے یعنی تمام انسان جو بھی مریض ہیں انہیں سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ وہ مومن بنیں اور جب مومن بنیں گے تو ان کے دل سے نفرتیں بغض اور ہر طرح کی روحانی بیماری ان سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اب انسان ترقی کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے کمال حاصل کرنا چاہتا ہے مگر آپ کو معلوم ہے بہت سے کمال ہم جو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی بیماریوں میں ہم ملویس ہو چکے ہیں جس کی بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھ پا جب بیماریوں میں ہم ملویس ہو چکے ہیں اور ہمارا سماج بیماریوں سے جلس رہا ہے تو اس کے علاج کے لیے قرآن کا دعویٰ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دعویٰ ہے میرے پاس ہاؤ شفاہ لے لو عجیب ایک بات ہے جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جس کتاب کو اللہ نے دلوں میں اتارنے کے لیے بھیجا تھا اس کتاب کو ہم صرف سر تک رکھتے ہیں قرآن کی پیج سے ہوا لیتے ہیں اس کے صفحے کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں یاد رہے حسد چہرے پر قرآن ملنے سے کم نہیں ہوگا تکبر قرآن سر پر رکھنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ تکبر کے خلاف جو آیتیں ہیں اس کو اپنے دل میں اتارنے سے تکبر ختم ہوگا عجیب علمی آئے جس کتاب کو اللہ نے اتارنے کے لیے نازل کیا دلوں میں اتارو اگر دلوں میں یہ کتاب نہ اترے گی تو ایسے بہت سے گھر ملیں گے یا ایسے بہت سے ادارے ملیں گے یا ایسی بہت سے انجمنیں ملیں گی جن کے پاس قرآن رکھا ہوگا مگر حسد وہیں پایا جائے گا وہیں براہیاں پائی جائیں گی وہیں روحانی بیماریاں اگر روحانی بیماریاں ہیں اور قرآن ہے تو پھر علاج کیا ہے ہمارے سماج میں ایک رسم و رواج عجیب و غریب ہے کہ جب جہیز میں لڑکی کو بدہ جب کیا جاتا ہے تو اس وقت جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن دینے کے بجائے قرآن کی تعلیم دے دیجئے تاکہ جہاں وہ جائے وہ خود قرآن خریدے اس کو خود حدیہ کرے اس لیے کہ ہم لوگ صرف رسم کے اعتبار سے قرآن تو دے دیتے ہیں مگر جب وہ پڑھنے والا نہیں ہے اور پڑھ نہیں سکتا اور یہاں پہ ایک اور پہلو کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے قرآن صرف عربی پڑھنے کا نام نہیں ہے ابھی ماہ مبارک رمضان میں ایک یہ واوائلہ ہوگا کہ جو پہلی رمضان کو ایک پارہ شروع کیا ہے تیس رمضان تک ختم ہو جانا چاہیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ پورے تیس پارہ نہ پڑھئے ایک پارہ پڑھئے مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ انتیس پارہ بھی آپ کو سمجھنے میں آنے لگے اتنا اچھے سے اس آیت کو اور قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھئے اس لیے کہ قرآن ایمان اور عقیدے کو سہی کرنے والی کتاب ہے اسی ڈاکٹر کی مثال لے لیجئے کہ ایک ڈاکٹر اگر اچھے سے کاغذ پہ بہترین نسخہ لکھ کے دے اور ڈیلی اس نسخے کو ہم صرف مس کرتے رہیں چومتے رہیں آپ مجھے بتائیے آپ کو خانسی میں شفایابی ملے گی نہیں ملے گی اچھا اگر آپ کو لاکر کوئی ڈاکٹر دوا بھی دے دیں اور صرف اس شیشی کو برابر آپ ٹیم مرتبہ ڈیلی دیکھئے اور اسے چومیاں اور پھر رکھ دیجئے آپ مجھے بتائیے انصاف سے کیا اس میں پھر شفا ملے گی تو آپ کہیں گے ہرگیز ایسا نہیں ہوگا اقلمان آدمی کی پہچان یہ ہے کہ نسخہ جو ملا ہے اس نسخے میں جو لکھا ہے جو دوائی دی ہے جو ٹائم بتایا ہے جس چیز سے پرہیس پرہیس کے لیے کہا ہے اسے انجام دیا جائے تب وہ شفا پائے گا اسی طرح قرآن بھی صرف بوسہ دینے والی کتاب نہیں ہے قرآن صرف آنکھوں سے مس کرنے والی کتاب نہیں ہے قرآن کی ایک آیت دل میں اتارا جائے اور وہ آیت بہت سے ہو سکتی ہے اگر صرف یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے یقین جانئے اس آیت نے اگر ہمارے دل میں جگہ بنا لی تو اب رات کی تنہائی ہو کہ ایک جوان اپنے بستر پہ اکیلے اپنے کمبل میں سو رہا ہو تو وہ حرام چیز اس لیے بھی نہیں دیکھے گا اس لیے کہ اسے معلوم ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے صرف وہ مسجد میں اچھا نہیں ہوگا بلکہ جہاں جائے گا وہ اچھا نظر آئے کیوں اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مگر یہ ہزاروں عقیدیں اسی آیت پہ سورتے ہیں اس لیے گزارش ہے اس سال ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو سمجھ کے پڑی ہے تیس پارہ اگر ختم نہ کر سکے ایک آیت مگر اسے دل موتاری ہے سوچئے اگر صرف تیس دن میں تیس آیت کو دل موتار لیا یقین جانئے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ کے اوپر رسول خدا فخر کریں گے آپ کا ایمان وقت آپ پہ فخر کرے گا مگر یاد رہے میری بات کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تلاوت قرآن نہ کریں مگر ہر سال ترقی کی منزلوں کو تیہ کریں اگر قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے تو پہلے سیکھیں جب تلاوت آ جائے تو تجوید سیکھیں جب اس پہ مہارت ہو جائے تو قرآن کے ترجمے کی طرف بھی رجوع کریں اس لیے کہ خود تلاوت کا بھی اپنا ثواب ہے قرآن کو دیکھنا بھی ایک ثواب ہے مگر سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان آیتوں کو اپنے دل میں اتارو مگر یاد رہے آیت کو برابر نسخے کی طرح لیجئے گا جس چیز سے پرہیس کرنے کو کہا ہے اسے چھوڑنا ہے جس چیز کو انجام دینے کو کہا ہے اسے کرنا ہے اس لیے کہ قرآن کچھ اس پر ایمان رکھتے ہیں کچھ اس کا انکار کرتے ہیں اسی نسخے کی طرح برابر جیسا ڈاکٹر نے بتایا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے یاد رہے اس سال کا ماہ مبارک رمضان ہم سب مل کر قرآن کو افلا یتدبرون کی آیت کے زہل میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں آخر میں یہی دعا ہے پروردگار ہے اللہ ہمیں قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے افلا یتدبرون قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی